جنرل ہیٹکوارٹر جی ایچ کیو راول پنڈی میئو میں دفاع و شہدہ کی مناسبت سے تقریب کا انقاد کیا گیا جس سے آرمی چیپ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب کیا اپنے خطاب میں آرمی چیپ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا وہ بطوری آرمی چیپ آخری خطاب کر رہے ہیں اور چوائلی سالہ ملیٹری سرویس سے ریٹائر ہو رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے بطوری آرمی چیپ آخری خطاب کے اہم نقاط کیا ہے یہ دیکھئے اس ویڈیو میں مشرق پاکستان ایک پوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی ناکامی تھی پچھلے سال پروری میں پوجی نے فیصلہ کیا آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گے ازم مداخلت کے پیسلے کے خیر مقدم کرنے کے بجائے شدید تنقید غیر شہستہ زبان استعمال کی گئی جھوٹے بیانیاں بنا کر ہی جان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اب اسی جھوٹے بیانیاں سے راہ پر آر اختیار کی جا رہی ہے یہ کہنا تھا آرمی چیپ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ملک میں بیرون سازش اور آرمٹ پورسز ہاتھ پر ہاتھ دری بیٹی رہے گی یہ ناممکن ہے اور بلکہ یہ گناہی کبیرہ ہے میں اپنے پوج کے خلاف احس نامناسب اور جارحانہ رویہ کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا یہ اپنے آخری خطاب میں 2018 میں جی تیوی پارٹی کو سیلیکٹڈ 24 میں اعتماد کا ووٹ کونے والی پارٹیز نے دوسرے پارٹی کو ایمپورٹڈ کا لقب دیا ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حصال پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک ایمپورٹڈ یا سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے ایلیکٹڈ گورنمنٹ آئے موسیقی